ہلو فرموشنز کے میکر کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں پرموشنز کے معاملے میں اپنے کانٹینٹ کے معاملے میں اپنے بھائی صاحب کوئی بھی ہو چاہیے وہ گانا ہو چاہیے وہ ٹریلر ہو سب کچھ پروپر ٹائم کے اوپر دے رہے ہیں ساری اپ ڈیٹ برابر آ رہی ہیں اب میدان کے میکرز نے کل اپنا فائنڈل ٹریلر ٹریلر ہنگی ٹریلر نمبر ٹو لانچ کیا آج دیکھ ان کی فلم کے ساتھ ایک بات کنفرم ہے کہ ان کی فلم کے دو ٹریلر آئیں گے ہی آئیں گے یہ کنفرم ہو چکا ہے سائن سیلڈ انڈ ڈن ہو چکا کیونکہ بہت سے ان کی فلموں کے ٹریلر دو دو آئے ہیں تو بھائی اب وہ ان کے دو ہی ٹریلر آتے ہیں دوسرا ٹریلر جب آیا میدان کا کل تو اس کو بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے پبلک نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے ریسپشن دیا ہے تو اتنا کہہ سکتے ہیں میدان کے میکرز نے جو پتہ کھیلا تھا اپنا ٹریلر ٹو کا وہ کامیاب رہا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں کی بات کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی پوجہ انٹرٹینمنٹ کو کتنی بڑی جرورت ہے اس فلم کے ہٹ ہونے کے لئے کیونکہ ان کی تاب میشن رانی گنج ایک بہترین فلم ہوتے ہوئی پٹ گئی اکشے گمار کے ساتھ تھی گنپا تائی ٹائگر شروف کے ساتھ جو کی دو سو کروڑ کی فلم تھی دس کروڑ کا دھندہ کرا سوپر دوپر فلوپ کی کیٹیگری میں اگر وہ جائے گی آل ٹائم ڈیزاسٹر کی کیٹیگری میں کو جائے گی تو وہ گنپت ہے آج اس فلم کو کوئی اوٹی ٹی پر بھی خریدنے کے لئے راضی نہیں ہے تو اب جیکی بھگنانی ٹائگر شروف اور اکشے گمار ان تینوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک ہٹ فلم کی جس سے ان کی مارکٹ دوبارہ سے گرم ہو سکے تو کیا بی ایم سی ای ان کو وہ ہٹ دلا پائے گی بجٹ کتنا ہے ساڑھے تین سو کروڑ رفعہ بجٹ اور میدان کا بھی ڈیڑھ سو کروڑ کے آس پاس یا اس سے زیادہ ہی بجٹ ہے تو اتنا کہہ سکتے ہیں اوورال ملا کر پانس سو کروڑ داؤ پر ہے تو پبلک کا ساتھ کس کو ملے گا سب سے پہلے چک کرتے ہیں بی ایم ایس یعنی کی بک بائی شو بھائی بی ایم ایس کے اوپر بڑے میاں چھوٹے میاں یعنی کی بی ایم سی ایم کا انٹرسٹ ہے ایٹی ون ایم کے ایسی ہزار اور میدان کا انٹرسٹ کتنا ہے بی ایسی ہزار اب کچھ اکشے کمار کے ہارڈکور فون بول رہے ہیں کہ میدان کے بہت انٹرسٹ بڑھائی جا رہے ہیں بہت انٹرسٹ بڑھائی جا رہے ہیں اگر بہت بڑھاتے تو سیدھا ایک لگ یا ڈیڑھ لگ پہنچا دیتے ہیں نا یار ایک ہزار اوپر کر کے بیٹھے ہیں تمہیں لگ رہا ہے بہت انٹرسٹ بڑھا رہا ہے مطلب تمہاری فلم کا بڑھ رہا ہے اور اگر دوسری کا بڑھ رہا ہے تو تمہیں کیا دکت ہے بھائی مقابلہ کڑا چل رہا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے نا اکشے کمار کو نیچے گرارے ہیں نا آج دیون کو نیچے گرارے ہیں پر آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے میں اتنا کہہ سکتا ہوں اکشے کمار کی یہ جو فلم ہے بی ایم سی ایم ایک تگڑی اوپننگ تو لینے والی ہے اور اید پہ بھی دھندہ تگڑا کرے گی پر لمبی ریس میں وہی فلم چلے گی جس کے کونٹنٹ میں دم ہوگا جس کے سٹوری میں دم ہو اور جو پبلک کو فلم پسند آئے گی تو دیکھو لمبے ریس میں چلنے کے لیے فلم کی کہانی میں دم ہونا چاہیے اور وہ دیکھتے ہیں کس کا ہوگا اگر بات کریں آئی ایم ڈی بی کے تو آئی ایم ڈی بی کے اوپر فورٹی تھری پرسنٹ کے ساتھ بی ایم سی ایم ٹاپ پہ ٹرینڈ کر رہا ہے نمبر ون کے اوپر کافی دنوں سے بنا ہوا ہے وہی پر میدان کا انٹرسٹ بہت کم ہے نائن پرسنٹ کے ساتھ انٹرسٹ ہے اس کا پر کوئی دکت نہیں ہے ہاں اس کے ٹرلر ٹو نے کام کی ہے دیکھتے ہیں اب کیسا ماحول ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تھنڈا ہی رہتا ہے پر اتنا کہہ سکتا ہوں جس طرقے کی فلم ہے میدان ایک بڑی اوپننگ ایکسپیکٹ مت کرنا پر ایک ایسی فلم ہے جو سٹڈی لیول میں چلے گی مطلب چلے گی آٹھ دس آٹھ دس اس رین میں تو چلتی رہے گی بھلے ہی میدان کو سکرنس بھی کم ملنی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں سے کیونکہ بڑے میاں چھوٹے میاں لوگوں کی پ پر اج دیوگن کی سب سے بڑی طاقت ہے اس طریقے کے کریکٹر جو انٹینسٹی جو سیریسنس لے کر آتے ہیں کوچ والا کریکٹر ہے اج دیوگن کو لوگ اس کریکٹر پسند کریں گے کیونکہ ٹریلر کے اندر جو بھی دکھایا گیا نا وہ بندہ مچا تو رہا ہے آنکھوں سے کھیل گیا اور پبلک ایسے ہی رول میں پسند کرتی ہے پانس سو کروڑ سے اوپر داؤ پر لگا ہوا ہے اس عید کے اوپر دیکھتے ہیں کون لوگ بازی ماریں گے بی ایم سی ایم والے یا پ میدان والے ہم تو دونوں ہی فلموں کو دیکھنے جائیں گے جو اچھی سپورٹ کریں گے نہیں بھی ہوگی ہمارا تو کام ہے اس فلم کو دیکھنا اس کا جینون ریویو کرنا آپ کی پہلی چوائز کیا ہے بی ایم سی ایم یہ میدان کون سی فلم کو آپ فرز ڈے فرز شو دیکھنے والے ہو چاہے فرز ڈے فرز شو نہیں بھی دیکھو گے تو دونوں میں سے ایک جو اگر آپ دیکھو گے تو کون سی فلم کو پریفرنس دو ہوگے جس ضرور بتانا کمنٹ باک سے کڑ کر کے باقی آپ بتاؤ تو اپننگ کس فلم کو تگڑی ملے گی ہاں ایک اور نیوز ہے وہ آپ کو دے دوں بی ایم سی ایم کا افیشل رن ٹیم نکل کر آ چکا ہے دو گھنٹے تریالیس منٹ اور اس کو جو ریٹنگ ملی ہے وہ ملی ہے بھائی یو اے کی تو اچھی ریٹنگ ملی ہے کوئی دیکھ کر دیں دو گھنٹے تریالیس منٹ ایک صحیح رن ٹائم ہے اس طریقے کی فلموں کے لیے باقی دیکھتے ہیں جب فلم آئے گی تو پتہ لگے کہ کون سی فلم میں کتنا دم ہے کون نکلے گ آگے کون رہ جائے گا پیچھے آپ کی رائے کی ضرورت ہے تھانکس فور ووچنگ